اسلام علیکم ویلکم بیک گائز اون سائنس ٹوڈیو آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ دریاں سیدھے کیوں نہیں ہوتے ہیں آپ نے یقیناً بہت سے دریاں دیکھی ہوں گے یہ دکھنے میں بہت خوبصورت لگتے ہیں لیکن لمبے دریاوں میں ایک چیز کامن ہوتی ہے یہ دریاں سیدھے ہونے کے بجائے خمدار ہوتے ہیں آخر اس کی کیا وجہ ہے ایک دریاں کو خمدار کرنے کے لیے دو چیزیں ترکار ہوتی ہیں پہلی چیز ڈسٹربنس ہے اور دوسری چیز ٹائم ہے جب چھچندر دریاں کے کنارے میں ایک بل بناتے ہیں تو اس سے کنارہ کمزور ہو جاتا ہے پانی کا بہاؤ کنارے کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ توڑتا ہے جس سے اس طرف پانی کے بہاؤ کی رفتار زیادہ ہو جاتی ہے اس کی اپوزٹ سائٹ پانی کی رفتار کم ہونے سے اس طرف پانی میں موجود مٹی نیچے بیٹھ کر گیرائی کم کر دیتی ہے جب پانی پہلے کرف سے نکلتا ہے تو اپنے مومنٹم کی وجہ سے آگے اپوزٹ سائٹ ٹکرا کر وہاں بھی کرف بنا دیتا ہے اور اس طرح اور کرف بنتے چلے جاتے ہیں سٹڈی سے پتا چلا ہے کہ ایک کرف سے دوسرے کرف کے درمیان فاصلہ ندی کی چرائی سے چھے گنا زیادہ ہوتا ہے اگر ندی کے اطراف کی جگہ خالی ہو تو ندی کے کرف سائز میں تب تک بڑے ہوں گے جب تک ایک کرف دوسرے کرف سے ٹکرا نہ جائے اس جگہ پر پانی کرف میں داہل ہونے کے بجائے یہاں سے سیدھا ہی گزر جائے گا کرف ٹکرانے کے نتیجے میں ایک جیل بنتی ہے اس کو اکس بو لیک کہتے ہیں اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک خدا حافظ